ارموز پیار ویڈی جے محبت کی ٹیم نے میڈیا کے سوالوں کے دیئے جواب لکھنا جو ہے پہلے سٹیج ہوتا ہے فیلم میکنگ کا تو کافی سالوں سے میں دوسروں کی سکرپٹ اپنے نظر سے دیکھ رہا تھا یہ کہانی بہت سمیہ سے مرے اندر تھی اور قرید رہی تھی نون سٹاپ تو جب یہ دونوں ملے اس کے بات جو ہے پورا پروسیش شروع ہوا اور بہت ہی دل سے آئی ہوئی فیلم ہے اور بہت کچھ کہتی ہے اور اس کو بہت اچھے جی میوزک سے باندھا گیا ہے لیکن یہ بہت ضروری فیلم دی میرے اینڈ امید جی جو آپ نے گانا گایا اسی فیلم کا ہی تھا نا ہاں جی ہاں جی تو بہت اچھی کمپوزیشن تھی وہ بھی اور جو ہم نے سنا یہ بھی کچھ کمپوزیشن کے باتایے آپ نے لیکن اچھلی اس گانے کے بچھے ایسا ہے کہ انوڑاک سر ہم کو ہمیشہ کچھ ایک نیا اور ترم دیکھ جاتا ہے دیو دی میں انہوں نے اموشنل ناچتا چار دیا تھا پھر ایسنگ مانمورزیہ میں پیار کو فیار کر دیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں اور شیلی پا جی جو لرک ریٹر ہے اس گانے کے ہم لوگ جاہم کرے تھے اور ہم نے سر کو بولا کہ ایسا کچھ اس فیلم میں میں دو تو مجھے یاد ہے دروا زب نکلتے نکلتے انہوں نے دروا زب بھی بول دیا ہاں گنگور کنیکشن نے انکو تماگ میں ہاں گنگ گنگ بھی شیلی استعمال ہاں پھر ہاں ہاں سو کیلے ہم چل پڑے ایک ہاں دروازے سے دروازے سے کریکٹ موسیقی علیہ علیہ спیて طرح ہائی پھر گروہ ہم جاری کھو شانف داری نمیں گے می جار نمی جی اے کھو شانفیر مناسب اگر کھوش نمی شامل ٹھیک تن کرسکی مجھے اچھے جنو خوشیر یا یا بہترین وامی چیز کھوش حاصل کھوش مجھے کھوش نمی بی کھوش ممتھ جو ہم مجھے لا دی کھوش جو نوم ام جو رو In a very Zen-Z way No, not even in a Gen-Z way In a very like 5 year old kids arguing Like I'd be like you're stupid He'd be like you're double stupid I'd be like you're triple stupid And even stupperder You know, like very stupid things He brought out some weird side in me And I think I brought out some weird side in him So it's a very special chemistry that we share It's unlike any other sort of friend Or co-actor that I've ever had there is this different level of comfort that has been really lovely to have throughout the process during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. Anurag ji, میرا سوال آپ سے ہے. آنجی. اگر ہم آپ کے سینما کی بات کریں تو وہ اس کو آپ نے کبھی دائرے میں نہیں باندا اگر بات کریں آپ ایک طرف من مردیاں اور دیوڈی بانتے ہیں دوسری طرف گلال جائتی بھی فلم باناتے ہیں آپ جو لکھنے کی اگر ہم بات کرے آپ اگر من مردیا لکھتے ہیں تو من مردیا تو خیر انہوں نے لکھی 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 لکھتے ہیں لیکن اس میں آپ کا پوٹ تو تھا ہی تو آپ دوسری طرف بلیک فرائیڈے بھی لکھتے ہیں تو باقی نردیشک اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ ایک دائرے میں ہی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا پسند کرتے ہیں یا ایک سرکشت دائرہ بنا کر رکھتے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنے ہی دائرے توڑے ہیں تو یہ چیت آپ کو کبھی وہ نہیں کرتی ہے انسیکیور نہیں کرتی ہے کہ آپ نے اپنے کو نہیں انسیکیورٹی سے تو میرا دور دور تک کوئی ریتہ نہیں ہے میرا پرابلم وہ نہیں ہے آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں سب سب کو چھوڑ کے اتنے سارے ایجوکیشن کے بعد ہر چی چھوڑ کے آپ آگئے ہو یہاں پہ تو فلم بنانے آئے تھے ایک فلم بنانا چاہتا تھا یا ایک فلم میں کام کرنا چاہتا تھا اب اب اتنی فلم میں بنا چکا ہوں اتنی فلموں کا حصہ رے چکا ہوں جتنی کسی کی فلموں گرافی نہیں ہے تو میں بہت ہی گریٹفول ہوتا ہوں کہ مجھے فلم بنانے کو ملتا ہے اور اگر سرکشت دائرہ جو بولتے ہیں وہ اس میں آدمی سرکشت ہو کے سیکیور ہو کے سیف ہو کے ریپیٹیٹیو ہو جاتا ہے اور وہی آدمی آگے چل کے بوری ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے میری جا کے گینگشٹر فلم بنانا بہت آسان ہے میں ابھی کل تھری انانس کر دوں گا ساری دنیا جائے گی پیسی دے گی لیکن نہیں کرنا مجھے اور بہت ساری کانیاں ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت سکو بھی ایکسپلور کرنا ہے پھر آپ مرے جاتا ہے پھر آپ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہاں جب میری ٹانگ وانگ ٹوڈ جاگر میں بس طرح سے ہیل نہ پا ہوں تو میں واپس فورمولا ہیش ریش کرتا رہوں گا پھر پھر سرویبل کی بات ہو جائے گی ابھی بہت ہی میرے برس شارک جی آپ سے ایک سوال ہے آپ جب آئے دی میں تو آپ نے بہت اس کو ایک طرح سے کہنا چاہیے ایک رانتی لا دیتی کیونکہ مجھے آج بھی وہ بومبی ٹائمز کی کٹنگ یاد ہے کہ ایک ساتھ ساتھ شاید فلمیں تھیں جن کو ناشنل آوڈیا اس کی ہوئی تھی تو آپ کا جو سکرپٹ ہے اس پر بہت زور رہا ہے اور آپ نے وہ ایک پرمپرا بھی شروع کی کہ دوسرے جو پروڈکشن ہاؤس ہیں وہ بھی اس پر دھیان دیں تو اس فلم ایسی کیا بات تھی جو آپ کو سکرپٹ کے لیول پر پسند آئی یہ تو سکرپٹ تو ہم نے پڑی نہیں تھی یہ ہم نے پکچر دیکھی کیونکہ بھی got in right at the end اور یہ ہمارا basically it is our faith in anurag اور ایک جو ایک association جب چالو ہوتا ہے the timeline جو دو الگ الگ کہانیا جو اس فلم میں چل رہی ہیں parallelly is just a very interesting format of screenplay the way the film plays out is basically the music director and music and the director combination which really and as I said the young starcast ہم نے جب دیکھی ہم نے کو دیکھا کہ یہ around valentine's day اچھا window مل سکتا ہے تو we put our marketing strategy into this and distribution strategy rather than too much into the into the script کیونکہ script already یہ پکچر بنی ہوئی تھی اب دکھ ہم لوگ involved ہوئے تھے but you're right I mean as a studio جیسے میں نے پہلے کہ کہ ہمارا کام ہے کہ ویبین ویبین ڈیریکٹروں اور ڈیریکٹروں اور ڈیریکٹروں اور ڈیریکٹروں کے ساتھ کام کرے اور ان کو ایک بار کانی سمجھ لیں ان کو اپنا کام کرنے دیں اور کبھی اچھی بنتی ہیں کبھی ٹھیک بنتی ہیں کبھی ٹھیک بنتی ہیں کبھی ایک دم ٹھیک نہیں بنتی ہیں وہ execution risk یہ بزنس میں ہی ہے تو we have to acknowledge it and this one's turned out to be wonderful so Hello Yo Karan یہاں پہ یہاں پہ پہلے دو Congratulation آپ کو اور کچھی سمیں پہلے آپ نے تصویل میڈیا پہ تصویر اپلوڈ کی تھی شاہرک سر کے ساتھ اور سر بھی تھی How he has inspired you in your real life and کیا کچھ آپ اپنی جرنی کے بارے میں باتانا چاہوگے Yeah see I think we've all grown up watching his films firstly and the thing that he has done جو انہوں نے کیا وہ سب کو مالوم ہے the way he's been and actually جو ان کے بیٹے ہیں وہ میرے دوس رہے ہیں اور ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے ان سے سیکھنے کو بہت ملا ہے وہ ساس بھی لیتے تو ہم بہت سیکھتا ہیں یہی ہے کہ کیا کچھ لیتے ہیں نے ہمیں چانز بھی دیا اپنی کام کرنے کے لیے as an assistant director вроде He is kind to anybody and there is no such that even when you're with him he doesn't make you feel like میں شارو خانا� professional He is just a normal chill guy So that's the kind of person you want to be That is what I just want to become a good person ذatہا یہ بہتですね רیکعة کام کے لئے. That's one thing. Hello. Sharik ji. یہاں پہ. Sharik ji آپ سے جاننا چاہو گا. How was your association with Anurag sir? Lovely. It's as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. Two and six. Yeah, I was working in midday when he was making when he was making Black Friday. When I was in Viacom and we were the producing, we were the studio development into that and then of course you know I moved out and the entire movie moved out. So I've known him for many years and those were, so abhi jaakar ke ek association ban raha hai and as I said this is the first of many and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year and we're hoping that the association between us personally and our companies you know continues to you know. Is there a dream project? Is there a dream project? Every project of his is a dream for him and it's a dream for us. So we are, yeah, no, so all of them are you know, I see the different scales of films right and I think with Anurag there's a certain he's very passionate about the subjects he's making and sometimes they are small, sometimes they are miniscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be. Hi sir. Alaya. This is a podcast, Almost Dear With DJ Mohabbat. It's a podcast and this DJ Mohabbat is a person that people listen to, children listen to and children connect and he talks to them about everything. And this girl is a very big fan who wants to go to concerts and the story starts there. and the name of the concert is almost R.V.D.J. Mohabbat. And generally the hints of concerts in the podcast so people know that they are themselves. And this like there are many things where people go to music festivals for this and for that. So that's it. That's the name of the podcast. Hi sir. Alaya hi. Straighter over here. Russell Russell from PTI. Hi. Alaya You have done two films till now. This will be your third. And 2020 was Javani Janeman. Then recently Freddy and now this. Your choices have seemingly been very conscious and they have not been in the typical mould of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, you know, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting when before you got Javani Janeman. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in this space? I think as an actor you are never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes. I definitely do. I am really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course Javani Janeman and Almost Pyar was Javani Janeman I tested for and then I happened to get. And Anurag says he saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And you know now when I look at it, now this is my third and in this coming year there are three more after this. And when I look at the line up I suddenly realized the other day I was like I have a film in every genre. And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited. You know I feel like the time that the pandemic took away from my career I finally feel like I am getting it back and I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I have done. Anurag ji I would like to know from you also. We have all heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. There was a photo op also you got with Scorsese at Cannes and you were like fanboying with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those two legends for you and would you like to you know fanboy with one of those filmmakers? Yeah that's Gurdjieacci, it's not it's me that he's he's not alive to stay with them. So I have a film Piasa and Abrahar has been directed certain to us Saib 42 by Godав. They're two favourite films, which I will revisit a amount of time. جی ماں مجھ对 می کرنی مجھے 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 جیسا کہ شارک صاحب نے بولا کی آپ لوگ چین کی وہ اکھری بوگی تھے جو آئے on board تو what made you both انہوں نے تو بتا دیا what made made him come on board what made you both come on board for this film one of course it's آمراک ڈای آمراک مجھ سے ہمارے ایک تھی کچھ بھی اس حقیقت میں سانسا چاہتا ہوں نزل میں جانتے ہیں اکسر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز پہلی بار کرتے ہو اور جس کا کوئی تیسٹ مارکٹ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ خود ہی باونس کر کر کے انگلوں کے ساتھ اور دیرے 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 سب لوگ میں بلنا چیزی کاروان منتا جاتا ہے دیرے دیرے سب لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ریاکشن دیکھتے ہیں میں نے اکثر ہماری ہر فلم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں جب پہلی بار ہوتی ہے تو سب لوگ ویٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کیسے آگے جائے گا کون ریاکٹ کرے گا کون رسپونڈ کرے گا باقی تو کہانی اموشلی آپ کو باندھ کے رکھنی تھی بس ہائی انوراق رعیف رامی بی بی پی نیوز میرے دو چھوٹے سوال ایک فلم سے ریلیٹڈ اور ایک فلم کے علاوہ انوراق آپ ہمیشہ سے بہت انٹینس فلمیں بناتے رہے ہیں چاہے پانچ کی بات ہو بلیک فرائیڈی کی بات ہو گلال کی بات ہو یا اگلی یا گینگ آف افس ایپور ساری میری فیوریٹ فلمز ہیں جب آپ لف کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پردے پر جیسے کہ دیوڈی میں آپ نے کیا تھا منمرزیہ میں کیا تھا اولموس پیار ڈی جے محبت میں وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو آپ بار بار پردے پر پیار کو ایک الگ ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیوڈی میں ہم نے ایک الگ انداز دیکھا منمرزیہ میں آپ نے بہت اس میں بھی اس میں بھی الگ ہی دیکھا ایک دم نئی چیز دیکھا مطلب میں جنرلی میں ریلیشنشپ ہی ایکسپلور کرتا ہوں لوگ جنرلی ہمارے ہاں وہ ایک جانرہ ہے لیلیشنشپ ہی ایک سٹوری کا تو جس کو میں فالو نہیں کرتا مطلب ایک لڑکا لڑکی ملے پیار ہو گیا کبھی بلین ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے وہ کہانیاں میں کہنی نہیں ہے میں ریلیشنشپ ہی اور لوگوں کو ایکسپلور کرتا ہوں چاہے وہ دیوڈی کے تھرھو ہو چاہے منمرزیاں کے تھرھو ہو چاہے اولموست بیار ہوں اور یہ ایک الگ جنریشن ہے جس کو میں بلونگ نہیں کرتا ہوں یہ جنریشن کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ایک دم نئی دنیا ہے میری لیے بھی نئی دنیا آتی اس میں بھی میں خود گیا تھا سمو اور میری بیٹی کا بہت انوالمنٹ رائز فیلم ہے اور وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیلم وہاں سے آئی ہے یہ فیلم دیکھنے کے لئے ہم جو ہیں ہم ہماری جو جنریشن ہے اس فیلم کی انویزیبل ویلین ہے اس فیلم کی انویزیبل ویلین ہماری جنریشن ہے جو ہمیں لگتا کہ ہمیں سب پتا ہے اور ہم اپنے بچوں کی زندگی کنٹرول کرنا جاتے ہیں اور ہماری کنڈیشنگ ہماری پیٹریع کی ہمارا جو ہے جسے ہم کود کو نہیں نکال پا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لئے ویلین ہے وہاں بچوں کی بادہ ہے اور وہ جو ہے وہ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں ان کا پیار کیسے ہوتا ہے ان کی رشتے کیسے ہوتا ہے یہ وہ فیلم ہے اور آپ اس میں یہ فیلم ان کے بارے میں تو ہے ہی ہے لیکن یہ فیلم بہت زیادہ ہماری جنریشن کے لئے ہے ہماری جنریشن کے مابب کے لئے ہے انوراک بہت امپورٹنٹ ہے آپ ہمیشہ سے سنسرشپ سے لڑتے رہے ہیں اور بوائکوٹ بریگیٹ جو ہے دونوں سے لڑتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ کھل کر بات کرتے رہے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولیپنٹ یہ ہوا ہے کہ پردان منتری موڈی نے ابھی ابھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی نیتا اٹھ کے کسی بھی فیلم کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگتا ہے اور سارے دن ٹی وی پہ وہ ہی چلتا ہے تو لوگوں کو بچنا چاہیے فال تمہیں کمنٹ کرنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو بوائکوٹ بولیوڈ بریگیٹ جو ہے اس کا اثر کم ہوگا لوگ ان کے میسیج کو سیریسلی لیں گے کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا کمنٹ کسی اتنے بڑے نیتا کی طرف سے نہیں آیا تھا کیونکہ انہی کے پارٹی کے نیتا اس طرح کی کمنٹ وہ اگر چار سال پہلے کہہ دیتے تو وہ واقعی فرق پڑتا ہوں ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنے ہی لوگوں کو کابو کرتا ہے چیزیں ہاتھ سے باہر نکلی ہوئی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی کسی کی سنے گا بہت جب آپ پریجوڈیس کو ایمپاور کرتے ہو سائلنسے جب آپ ہیٹریٹ کو ایمپاور کرتے ہو سائلنسے اور وہ اتنی یادہ ایمپاور چکی ہے کہ اپنے آپ میں یہ تاکتور بن چکی وہ موب باہر نکل چکا ہے ممکنی can we just take one last question amit اور شاریگ آپ کو چاہیے کرنے چاہے ہیے amit amit ہمکنی amirak amirak can you also add a few comments on this as industry expert no i think wonder is perfect i think we are happy that statement has been made and obviously it was actually anna sunil shetty who actually also brought it up in the in the meeting with shri yogi ji in bombay a couple of weeks ago. I am happy it has happened because it is something which is, کسی کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے but you know if the Prime Minister, Honourable Prime Minister has said it, I hope that it at least slows down. Anurag is little cynical about this and maybe so I just hope he gets پوری امید دسztat، از شکل آپ کو بیشتران، وہ حسnat3 پھرست کردیٰے چاہاہم ہیں، میں قید طرن پھر سکتا ہے، اور ہمیں چاہتا ہوں ہم ست 그래서 ہم ستاقیentes پھرست کرد например Hi Anurag saham. Hi, کہیں Songs have been having issues. If a word goes wrong, people just like attack songs and words or visuals or whatever. What people know your issues? We will talk about that film. We will keep her. Hi Mayuria I will come to you for the last question. I will come to you. Thank you Nitin. My question is for Alaya. You know, I listened to the entire music yesterday. I mean, I really the music while there is consistency in terms of the quality. But the words are like, the lyrics are like I think Gen Z would be the appropriate word. One of the songs obviously which really touched me is Maintenance. Mr. Kashyap mentioned about earlier generation, I also come from the 80s. And during my time obviously this word like if I liked A, B or C. You know, there were all the people around me that are why chhorde, woth high maintenance hai. So I wanted to know from your personal end, and you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your, of you know, your, the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance ka bil bi bhanda padega? Basically you are asking me if I am high maintenance or not. I am asking for the current generation obviously. I come from Mr. Kashyap's generation probably. See, I feel like any generation you are in, there will be people that are little high maintenance and little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. is my opinion. Anyone that has another opinion. So, and for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I am not. My personality changes every week. So, I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a… I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously you mentioned about it briefly, you know, one of my senior colleagues asked you. And when I look at your films like Manmarzia or, you know, now this film. Like I always ask my SL, is Anurak Kashyap flirting with romance? You know. Romance to… Is flirting with romance genre in cinema? No, romance to Wasyapur mein bhi ta. And romance to Bukkawaz mein bhi ta. The primary story is obviously revenge there, you know. Primary story is yes, relationships. Well, the primary story is the generation and the relationships. It's not really a… Everything is not really a… Boy falls in love with girl, girl falls in love with boy and that that becomes a romance genre. So, I don't… I don't think so. It's a… It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront. And it is a fun film. It's a fun film with… Because the characters are fun. Because it is… The youth is fun. Because… And they have their own things to deal with. So, after maintaining, this generation is about self-maintaining. It's not about… Higher Maintain and Solo Maintain. Thank you so much. One more thing. It's also a new way film. A fun film. A fun film. Which is the new thing? Sir. Anurak Kashyap. Sir, one question. A class. Anurak Kashyap. Sir. Sir. You should know that music means… Like in the 80s or 90s. So, music was very important in the love story. Sir. And it was very good music. So, you… Sir. I mean… We are watching that there are so good music. So, what does it feel for you? What does it feel for you? I mean… I mean… Music… For me, I am always important for the film. And I cannot make a movie without a film. There are some films that are available to music. There are some films that have to be used. There are some films that have to be used to music. And… And… I didn't know that… And… We are not making a music without a film. We do not make a film. We make a film that is going on, and we make a film that is going on. Or that is going on. So, we try to make a film that is going on. And then, we see if it will or not. So… مارکٹ میں کیا گانا چل رہے کیا نہیں چل رہے مجھے نہیں رہا کیونکہ جیدھر بھی دیکھو لوگ موسیق سن رہے ہوتا ہے تو کچھ تو چلی رہے نا بھائی جہاں دیکھو لوگ موسیق سنتے ہیں جہاں دیکھو لوگ کانسرٹس پہ جاتön ہم ہی تاج کل کانسرٹ کر رہے ہیں جا جو شو دیکھو اس میں گانے بج رہے ہوتے ہیں تو موسیق کا چل نا کیا ہوتا ہے اور نہیں چل نا کیا ہوتا ہے کسے تیہ ہوتا یہ مجھے نہیں پتا سیراج سید سوال آپ سے یہ ہے کہ جینیریشن گیپ تو ہمیشہ رہا ہے مطلب آپ کے زمانے میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہا ہوگا ان کے زمانے میں ان کے ماں باپ کے ساتھ رہا ہوگا جیسے ایک لائن آپ کی تھی کہ لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے اسی طرح ماں باپ بیٹا بیٹی کے دوست ہو سکتے ہیں یا نہیں یہی آپ کی اس فلم کا موضوع ہے اور نہیں ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے نہیں میری بیرے جنریشن کا فرق تھا میرے اور میرے ماں باپ کے بیچ میں ایک جنریشن کا فرق تھا لیکن میری بیٹی اور میری بیچ میں کئی جنریشن کا فرق تھا بکوز یہ انٹرنیٹ آنے کے بعد جنریشن جو ہے فون کے 2G, 3G, 4G سے 5G چلے گی یہ اتنا ہی جنریشن بیجاتی آگے ہر ہر آئی فون کے ساتھ ایک جنریشن بیدل رہی ہے ہر ایپ کے ساتھ جنریشن بیدل رہی ہے جب ہم لوگ پرموشن کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں پردہ جلتے ہیں کہ یہ سب نئی چیزیں لڑکے لوگ کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہمارے بچے ہمارے بچے کیا کیا کنزوم کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو وہ ایک بہت ہی الگ جنریشن اور جب یہ سب سوال مان میں اٹھے ہیں تو آپ جات میں جب پوچھنے گیا تو مرکو بہت پیار سے ایک چائل سیکولیج سمجھایا کہ دیکھے بھائی یہ دنیا آپ کی نہیں ہے یہ دنیا ان کی ہے آپ اس دنیا میں مائیگرینٹ ہو وہ نیٹیوز ہیں وہ نیٹیوز ہیں تو ان کو یہ مجھے کیونکو کیسی جانسی ان سے چیخو تو یہ بہت بڑی سیکھ ملی تھی مجھے اور I think اسی حاف سے بھی ہم لوگ اسپلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم جا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم ہماری جڑے ایسی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایک جانگا بیٹھا دیتے ہیں ہم بدلتے نہیں ایک point کے بات بہت ضروری ہے ہم دیکھنا اور اپنی نظر کو چینج کرنے